کلکٹ سے جوری ہر خبر جاننے کیلئے ہماری یوٹیوب چینل کرک اردو کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کرے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پاکستان بمقابلہ افغانستان وڈکف کے اہم میچ کیلئے پاکستان کی ٹیم کا اعلان اہم کلاری ٹیم سے باہر تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹر اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کرکوردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہماری چینل کو سبسکرائب کر لے پاکستان اور افغانستان کے مابین وڈکپ کا میچ آج انتی جون کو دوبیر اڑائی بجے کھیلا جائے گا پاکستان کو اس میں فائنل میں جگہ بنانے کیلئے اگلے دونوں میچز جیتنی ضروری ہے کیونکہ سرفراز احمد نے کہا کہ جیت کے لیے ہمیں اپنے پاؤں زمین پر رکھنے ہوں گے انہوں نے کہا کہ امید پر دنیا قائم ہے اور امید سے باہر کچھ نہیں ہے سرفراز احمد نے کہا کہ امید ہی ہے جو ہمیں مشکل سے مشکل قائم کرنے کا حوصلہ اور طاقت دیتی ہے یہاں تک کہ جب ہم وڈکپ کے اہم میچ میں روایتی خریب بھارت سے ہار گئے تو اس کے بعد بھی ہماری امید نہیں ٹوٹی انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنی صلاحیت پر یقین تھا اور ہم یقین رکھتے تھے کہ جب ہم اپنی صلاحیت کو کارگردگی میں تبدیل کریں گے تو ہم اس ٹونمنٹ میں کسی بھی ٹیم کو شکر دے سکتے ہیں ہم آگے بھی اپنی صلاحیت کو کارگردگی میں تبدیلی لائیں گے اور بدلیں گے انہوں نے کہا کہ ٹیم نے دو دن کا آف لیا تھا اور دو دن کے بعد ہر چیز ایسی ہی لگی کہ جیسے بحال ہو گئی انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اور شائقین کی حمایت ہے اگر لارڈز میں اسی پیسٹ سب شرٹس اور پاکستانی جنڈے تھے تو ایجنٹس میں یہ سو بھی ستے انہوں نے کہا کہ یہ مداؤں کی حمایت ہی ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہیں سپراز احمد نیو جلینڈ کے ہاتھ ہونے والی میچ کے حوالے سے بتایا کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو گہرے بادل چائی ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی باندھی جاری تھی لیکن انہیں میچ نہ ہونے کا کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ بارش نہ ہونے کے پیشگوئی واضح تھی اور ٹیم جانتی تھی کہ میچ مکمل ہوگا انہوں نے کہا کہ نیو جلینڈ نے تاج جیت لیا تھا اور اس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ واضح طور پر بتا دیا تھا اب آتے ہیں دوستو پاکستانی ٹیم ان کھلانیوں پر مشتمل ہوگی گیارہ کھلاری جو ہوں گے پاکستان آفغانستان کے مقابلے میں وہ یہ ہوں گے پہنے نمبر پر ہوں گے فہر زمان دوسرے نمبر پر ہوں گے امام الحق اسی طرح تیسرے نمبر پر بابر آزم ہوں گے حارس سحیل ہوں گے محمد حفیظ ہوں گے اور محمد حفیظ کے بعد ہوں گے محمد شعیب ملک ہوں گے اور سر راج احمد ہوں گے احمد وہاب ریاض ہوں گے محمد آمر ہوں گے شاہنچہ افریدی ہوں گے شاداف خان اور یہ سارے تمام کھلاری اس میں شامل ہیں اور اگر آپ کو بتاتے چلے دوستو کہ مزید پچ اور موسم دیکھ کر ٹیم میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے